ویلکم پرو ور چینل انسپیر ایڈوکیشن 001 ناظرین اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے افغانستان میں موجودہ صورتحال اور طالبان نے جو حکومت کو ڈیویلپ کیا ہے اس کے بارے میں ان کے تمام حکومتی امور کے بارے میں اور کس کس بندے کو کون کون سی وزارت دی ہے طالبانوں نے اور کون کون ان کا مطلب وزارت کو ریپریزنٹ کرے گا ہم تمام امور اور تمام شخص تو ویورز افغانستان کے نائب وزیر خارجہ امورات اسلامی افغانستان کے ہیں محمد عباس تانگزی صاحب اور کاری دین محمد حنیف وفاقی وزیر اقتصادی امورات اسلامی افغانستان کا جو انہوں نے نیا نام رکھا ہے اس کے وزیر ہوں گے تو ویورز اگر اب بات کرنے ہیں وزیر تعلیم کی تو عبدالباقی صاحب ان کے وزیر تعلیم ہیں افغانستان کے اور اگر ان کے تجمان مباغون وزیر اعلیات کی بات کریں تو اس میں زبی اللہ مجالد کا نام سامنے آتا ہے حاضرین اگر وزیر خارجہ کی بات کریں تو مولوی امیر خان متقی حفظ اللہ صاحب وزیر خارجہ ہیں اور مولانہ عبداللطیف منصور صاحب وفاقی وزیر پانی و بجلی ہیں افغانستان کے اب اگر ہم دیکھیں کہ افغانستان کے انٹیلیجنس کے سربراہ کون ہیں تو عبدالحق واسق کو سربراہ بنایا گیا ہے افغانستان ڈیلیجنس کا جو بارہ سال امریکی جیل میں رہے ہیں اور اگر ان کے وزیر اعظم کے نائب کی بات کریں ہم تو عبدالغنی جو ہیں وہ نائب وزیر اعظم ہوئے عبدالغنی برادرز اچھا ویورز وزیر جو اطلاعات ہیں افغانستان کے وہ ایک بدنامہ زبانہ جیل گوانتا میں بھی انہیں بارہ سال کٹے ہیں مولوی خیراللہ صاحب کو وزیر اطلاعات بنایا گیا ہے اور اگر ہم نائب وزیر اعظم دوئم کی بات کریں تو مولن عبدالاسلام حنفی صاحب کو جو ہے وہ افغانستان کا نائب وزیر اعظم دوئم بنایا گیا ہے تو ناظرین افغانستان کے جو چیف آفار میں اسٹاف ہوں گے وہ کاری فسیح الدین بدخشانی ہوں گے اس کے علاوہ افغانستان کی جو حکومت ہے انہوں نے مکمل اسلامی شریعت نافذ کرنے کا اعلان کیا افغانستان میں اور جتنے بھی اتذاران ہیں ان کی تنخواہیں عام مزدور کی دھیاری جتنی ہوں گی چودہ سو سال بعد اسلام کی تاریخ میں کسی نے اتنا بڑا اعلان کیا